اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو یہاں پہ جی میں وسیم کے لیے بنا رہی ہوں بریک فاسٹ تاکہ وہ میڈیسن پھر تھا سکیں اپنے تو باقی شکر اللہ پاک کا وسیم ماشاء اللہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہے تو بس دعا کریں کہ اللہ پاک آگے بھی جو ہے دا سب معاملات اللہ پاک ٹھیک رکھیں تو یہاں پہ جی بن رہا ہے بچوں کے لیے بریک فاسٹ زینب بنا رہی ہے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے اور یہ بتانی کیا چل اللہ ہنبا چھو صاف کر لی ہو اور میں جا رہی ہوں گاڑی میں دیرزہ ڈلوانے تو میں جی جا رہی ہوں ایزڈا تھوڑی شوپنگ کرنے انڈے ختم ہوئے ہوئے ہیں اور زینب کی فرنڈ کی کل برثڈے ہے اس کو کچھ چاہیے اپنی فرنڈز کے لیے چیزیں دے بس دیکھتی ہوں پھر میں نے میٹ شوپ پہ جانا ہے سیم نے کہا ہے کہ آج انہوں نے کیمہ اور میکرونی کھانے کا دل کر رہا ہے میں کہا چلو جی میں بنا ہوا شکر کہ ان کا دل کی ہے کچھ کھانے کو تو بس نکلی ہوں آج ابھی میں نے گھر جا کے ناشتہ کرنا ہے مجھے تھا پہلے میں شوپنگ کر رہا ہوں ناشتہ پھر میں آکے رہا ہم سکون سے کرتی ہوں سنڈے ہے نا جلدی بند ہو جاتی ہے شوپ پھر تو یہاں جی میں ایزڈا پہنچی بچوں کے لیے جوس وغیرہ لیے یوگرٹ وغیرہ لیے کیونکہ کل سکول ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پورے ویک کے لیے ان کی جو ہے سکول لنچ کی چیزیں لیتے ہیں دیکھو چاولانا تھے کہ یہ شروع ہویا پہ آج بس رمضان کیوں فرض لگی ہوئی ہیں تھے کافی رشت سی آج بھی لوگوں نے کافی جو ہے آٹے کی جو ہیں بوریاں چاولوں کی بوریاں کوکنگ اویل ٹین ٹمیٹوز اور جو تھے چک پیس کے ان سے ٹرولیاں ماشلہ بھری ہوئی تھی تو یہاں سے جی ہم اٹھائیں گے انڈے یہ والے انڈے ہیں ایزڈا کے لارج سائز والے ٹویل ہوتے ہیں اس میں تو یہ والے جی ہم کھاتے ہیں ان کا ٹیسٹ بڑا اچھا ہے دیکھو میں پہلے چکیا ایک ڈبا میں نے کہا ایک اور اٹھا لو بلکہ مجھے لگتا ہے میں نے تین اٹھائیں ہیں تین اٹھائیں ہیں کہ دو دو ہی نے تو بس ساتھ میں میرے کچھ مسالیں یہاں پہ ختم ہوا ہوئے تھے وہ اٹھائیں اور یہ میں لے کے جا رہی ہوں جی کروسو یا بچے کھان کے صبح ناشتے دوچ اور یہاں سے میں زینب کی فرنڈ کے لیے برثڈے کا کارڈ دیکھ رہی تھی اس کے ساتھ جو اس کی فرنڈ پڑھتی ہے تو اس کی جی برثڈے فلاورز بھی لے کے جاؤں گی اس کے لیے یہاں سے میں کارڈ دیکھ رہی تھی تھی کارڈ تھے میں نے کچھ سمجھ نہیں سیاں دی پی اور پھول بھی جو تھے وہ آج اتنے فریش نہیں تھے کیونکہ سنڈے ہیں نا تو مجھے لگتا ہے منڈے کو آتے ہیں پھر فریش والے تو بس بڑے دیکھ کے پھر مجھے ایک پسند آگے تو میں نے وہ اٹھالے پر حالت پھلنا ہو چاہ رہے ہیں دی خراب بھی لگ رہی سی تو یہ والے مجھے کچھ اچھے لگے میں کہا چلو باقی سارے بھی آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں بڑے اچھے لگتے ہیں مجھے فلاورز بڑے مزے کے لگتے ہیں تو یہ والے جی میں نے اٹھائے پھر زینب کی فرینڈ کے لیے تو یہ دیکھو ان کو اٹھائیں گے پرائس ان کی وہاں پہ غلط لگی ہوئی ہے تو اس کو جی ہم رکھ دیں گے ٹوکری میں لائن دیکھیں جی کتنی لمبی لگی ہوئی ہے یہ باسکت پہ جانے کے لیے ادھر بھی روشن بندہ جائے کدھر تو آزڈا سے شوپنگ ختم کرنے کے بعد میں سیدھی پہنچی جی میٹ شوپے یہاں پہ میں نے اس کو کہا کہ مجھے ٹوکیجی جو ہے نا چکن تھا اس کا کیمہ بنا دے تو وہ بنی پوچھیں جائے پا جی اور کچھ نہیں لے کے جانا میں کہا چلو ایک میڈیم چکن کر دو دیکھوں گی پھر جو دیل کیا اس کا جو ہے نا بنا لوں گی پڑا ہونا چاہیے شوپنگ کر کے ساری گھر پہنچ گئی ہوں اب بیٹھ کے کچھ کھانے لگی ہوں یہاں پہ تقریبا پونے چار کا ٹائم ہے تو بس ایزڈا پہ ہی بڑا رش تھا اتنا رش جس کی کوئی حد نہیں تو زینب بنا رہی ہے چائے یہ میں کھاؤں پھر اٹھ کے تو میں کھانا بناو انشاءاللہ تو میں نے جی کرنی ہے کوکنگ زینب نے بنایا بریک فاسٹ وہ اپنا ناشتہ کرنے لگی میں نے کہا میں جلدی سے ادھر سے صاف کر کے تو جو ہے نا دوپہر کا لنچ بنانا شروع کرو دوپہر تینی خیار شام ہی ہو جانی ہے اسی لئے مزے کے چل مجھا پیوہ میری اکھان کھلا میں پتا صبح رات کو میں تو سو گی تھی پورا جب اوپر گئے ہم کتنے میں جو اوپر گئے تھے تقریبا کا ٹائم تھا ممو پر اہلی چل گئے تھے ہاں مجھے لگتا ہے میں نا پونے دس بجے میں سو گی تھی صبح میں ساڑھے دس میں اٹھیں ہوں بارہ کے انڈے تو زیادہ نیند پوری کی تھی کیونکہ پچھلی رات تو میں سو ہی نہیں جو پاپا کے ساتھ تھے کیونکہ پچھلی رات تو میں سبتی کولی نہیں بھی نہیں پوری ہوئی اور زینب یہاں پہ پناہ رہی ہے اس کی ساری کی سپریڈ بنائے گی پہ پتہ نہیں ریپ میں یا بریڈ میں فیٹ کر کے کھائے گی ہے اور جو اسیم کی میڈکن ڈاکٹرز نے بند کی ہے اس کی وجہ سے اسیم کی سکس مانت کی ڈرائیویں گی ڈاکٹر نے بند کر دیا ادوائزد ہے ہاں ادوائزد ہے پر نہیں نا پاپا نہیں چلا سکتے جیسا کہ نمائے اجنسی ہو جائے کو بھی تو پاپا کر سکتے ہیں ڈرائیویں گی ایم اجنسی میں کر سکتے ہیں یا جیسے کہ کوئی ڈرائیویں گی پھر ان کے ساتھ گاری کے اندر پر ادوائزد ہے کہ جیسے اکیلے گاری کے اندر کی ہوتا جائے ہیں اکیلے نہیں ٹھیک نہیں ہے نا پاپا کے لئے کیونکہ وہ اتنی میڈیسن تھی پہلے جو تھی اور یہ والی اس کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ان کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس بس انہ سارا نے پھر رال کے پارٹی کیتی ہے نا پھر پارٹی ہاں پاپا ہی وہی کہہ رہے ہیں سارے سائیڈ ایفیکٹس نے رال کے پنگڑا پایا ہے کٹھیا اور اس پنگڑے کے چکر میں پھر یہ کچھ ہو رہا ہے بس ہی شکر ہے خدا بھی زیادہ جتنا شکر دار کریں انتنا کم ہے سکین سارے کلیے رائے ہیں سب سے زیادہ مجھے ٹینشن سکین کی وہ ٹھیکا ہے باقی کوئی نہیں ڈوکٹر نے باندھ کرتی میڈیسن خود اس نے کر دیا اچھا ہے ورنہ میں مجھے شک تھا کہ اس میڈیسن کی وجہ سے ہے پاپا کو تو چلیں جی دیکھیں پھر اب اللہ پاک خیاد کریں سردیدانوں کی درسن کے حلیسانو کچھ پتا نہیں اس کو میں اپنا سینڈوچ زیادہ چیک کروا ہوں مجھے یہاں پر بڑا اچھا بنا ہے بچہ ہے وہ انہم بھی کہہ رہی تھی اس نے بھی کھانا ہے تھوڑا سا ہے سارا کچھ چھڑ دوں سارا کچھ پھر میں چھڑ نہیں سکتی اب اگر میری جوپ نہیں لگی ہو میرا دل نہ کرے جوپ پہ جانے کو تو جو میں کوار بے جانگا تو میری تنخواہ انہیں دے نہیں ہوں بسم اللہ تھوڑا میرے ماں میری کمپنیوں نہیں تو یہاں پہ جی بن رہا ہے کیمہ اور میں نے پیاس برون کی اس پر میں نے ایک سینیمن سٹک بھی ڈالی تھی ایک موٹی لائچی بھی ڈالی تھی اور پھر کیمہ کو ڈال کے اس کو تھوڑا سا ہم کر لیں گے اور جنجر گارلک بھی ہم نے ڈال دیا اور تھوڑا سا میں نے ڈالا جی لیمن جوس بس اس کو آپ نے اچھی طرح سے بھوننا ہے یہاں پہ نمات میرچ حلدی یہ سارا کچھ اس کے اندر اٹ کر کے اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اسی ٹمیٹو پیوری گئی ہے یہ گئی جی پاسٹا سوس اہل دے چھوڑ ڈال دو بسم اللہ یہ گئی میکرونی اس کے لیے مکس کر دو اس کو آکر اس کو ڈال کے پیالی میں چیز اوپر ڈال کے تو مایکرو میں گرم کر لیں وہ سلائسیز والی ہوں بار بی کیو جس پیادر سموکی ٹیسٹ وہ بھی لے کے آئیں ہوں اس کو کھا لیں نہ ویسٹ نہ ہو کچھ بھی تو جی پاسٹا وسیم کو ماشیلہ بڑا پسند آیا ہے کھانا ان کو دیکھے آئی ہوں تو شکر اللہ پاک کا بھوک لگ رہی ہے واپس سے تو بس ایس دوائی دی وجہ کافی معاملہ جو تھا ان کا خراب ہو رہا تھا شکر خدا دی زادہ کہ ماشیلہ ٹھیک ہے آج تو بہت بہتر ہیں بہت بہتر ہیں ماشاءاللہ سے یہاں جی انم کر رہی ہے وسیم کی بیرڈ کافی وسیم کو سکن پہ بھی ہوگی یہ فیس کے اوپر بھی ساری ریش انم ادھر بھی یہاں پہ یہاں پہ ساری اس نے کیا سارا جو انہ پروپر کر دو اچھی طرح سے کہیں کہ اینا دیکھو مستیش میں بھی بال ہیں بس پاپا کے اوپر نہ گی رہیں ابھی میرا کپڑے چینج دروائیں ماشاءاللہ گوڈ ہو گیا ہو گیا انم اس سائٹ پہ آؤ ادھر یہ ہے ادھر آؤ میں دکھاؤں یہ دیکھو یہاں سے یہ والے گوڈ گرر یہ سارے کر دو دیکھا پاپا کے یہ ہوئے ہوئے ہیں وہ زخم سے فیس کے اوپر بھی خارش ساری رہا ہوتا ہے وہ کر رہی ہے کر رہی ہے دیکھا عبداللہ انم نے کتنا اچھا کیا دیکھا ہے آپ نے بھی کرنا ہے ہاں نہیں نہیں آپ نے بھی کرنا ہے نہیں 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 لڑکیوں والے نہیں میں کر اتنے جو لمبے ہوئے ہیں وہ میں کروں نے ان کو تھوڑا نیویٹ ہو جائے یہ تو بار بر بھی کرتے ہیں مجھے کے دیکھا بھر بھی کروں نے مانو مجھے گات کو بہت ڈیشی فیل ہو رہت ہے وہ سکریچ کری جاتاں کینگ بھالوں کے ساتھ مجھے ہے پرانی ہے بڑی پرولم تو دیکٹر نے بھی کہا تھا کہ کم بال رکھو سر کے بھی ہوگی ہے انٹیبورٹک بھی دیتی پر ٹھیک نہیں ہوتا وہ پھوڑے نکلا تھیں وہ پھوڑے نکلتے ہیں یہ جو مجھے دکھا حیرت ہمجھے کچھ ہم برگو برگو یہ ایم نے ہم دیکھا ہے ایم نے چاہتا ہے ہم تو شب بات کرد ایم کیا ایم کیا بابا آپ کیا مانو آپ نے ہم سا دے تارے آپ کیا کیا ہم بات کردی میں سا دیزر اس کا خوبصورت ہم گریتے کے ساتھ میرے سے بہر Ranز absolutely قید صرف اپنے کی ڈیو اور ٹھیک ہے یہ ہے کہ جب آپ کو صح эффект کرتے ہیں چیز قرآن چیز قرآن کعام کیا ہم گریتے میں شنگ ساتھوں سے کہہ میں بہت 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 نے آپ کے ساتھوں کی طور پاس کے ساتھ Alumni چیز کو آپ بہت 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 ڑھیک ہے مرحبا پاپا بیٹ کا بھی ہم بار بر بن ہے ناری مائن چین ایشو نا بیٹی بابا بابا چلو آپ نے اپنے کھانا ڈیزرٹ پیٹھیں نہیں یہ کھائی دس بجے جب سونے جائے گی نہیں ایشو نا بیٹی آپ لوگ کمنٹ کریں تو پوریز ریلیجیس سوال سے کمنٹ نہ کیجئے کسی وہ ریزن ہے تو تو یہاں جی میں کچھے کیمے کی ٹکیاں بنانے لگی تھی یہ ایک پیاز میں نے ڈالا ہے چوپر میں ساتھ میں چھوٹی سی جو تھی گرین چلی تھی وہ ایٹ کی ہے اور جنجر گارلک جو ہے میں نے فریز کیا ہوئے میں وہ والا ڈالوں گی تو میں نے کہا چلیں یہ ٹکیاں بنا کر رکھ دوں کسی ٹائم دال چاول کے ساتھ یا بچوں کو سینڈوچ وغیرہ بنا کر دینے ہوں تو پھر ایزی ہو جاتا ہے تو یہ ٹکیاں بنیں گی چکن کے کیمے کے ساتھ جو کہ میں نے تھائس کا کیمہ کروایا تھا وہ ٹھیک رہتا ہے اس میں تھوڑا آ جاتا ہے وہ فیٹ وغیرہ جو بریسٹ کا ہوتا ہے وہ بہت ڈرائے ہوتا ہے تو ہم لوگ تھائس کا یوز کرتے ہیں اور دھنیا بھی میں اس کے ساتھ ہی ڈال دوں گی یہ دیکھیں یہ آلو ہے اس کو میں قدو کش کر رہی ہوں یہ بھی میں ڈالوں گی ٹکیوں کے اندر کچھے کیمے کے اندر تو یہاں پہ آلووں کو میں نے قدو کش کر کے ان کا پانی جو ہے نے چھوڑ کے تو ان کو رکھ دیا یہ ہم ایڈ کریں گے کیمے کے اندر تو اس کے اندر میں تھوڑے سے فرائیڈ آنین بھی ایڈ کروں گی اس طرح سے کھائے سے چلو ایڈ ایک تو یہاں پہ یہ کیمہ جو ہے اس کو میں نے یہ تھا اس کا ہے اس کو میں نے ووش کروا کے تو اس کا میں نے کیمہ کروا لیا تھا یہ ہم ڈالیں گے اس کے اندر یہ دیکھیں کیمہ ڈالنے کے بعد یہاں پہ جو ہم نے نکالے تھے ہم وہ ایڈ کریں گے تو یہ ہے جی نمک ہے ریڈ چلی پاودر ہے گرم سال اور یہ سوکا دھنیا اور زیرہ تو یہ جی ہم سارا کریں گے اس کے اندر ایڈ اس کے بعد جائے گا یہ جنجر اور گارلک پیسٹ یہ سارا ہم کر دیں گے اس کے اندر یہ بھی چلا گیا اور پھر یہاں میرے پاس ہے یہ جو میں نے اس کے اندر چوپر کے اندر کی گیا دھنیا ہے گرین چلی ہے تھوڑا سا فرائی ڈنیا تھا اور ایک میں نے وائٹ پہ آف لیا تھا تو اس سارے کو آپ اس کے اندر ایڈ چگی طرح کٹ لگے ٹھیک ہے یہ نکل آیا اور یہاں پہ یہ جو میں نے پانی پانی نکال لیا ہوئے یہ دیکھیں یہ سمیلت ہے یہ برطن سے اٹھا کریں اور یہاں پہ تھوڑا سا میں یہ مسالہ ڈالوں کی جو میں نے اس دن آلو اندوں کا بنایا تھا یہ بھی بڑا مزے کا اس کا ٹیسٹ آئے گا یہ مسالہ ہمارا چلی ہے میں نے جب اپنے بنا لیا ہے کھنی میٹے کیا ہو جائے نوکے نہیں وہ میں نے اکدو کش کر کے ڈالا اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر دینا ایسے تو اس میں تھوڑا سا جو ہے پیپرکا پورڈر بھی میں اٹ کروں گی پھر اس کو ہم کرتے ہیں مکس یہ دیکھیں یہ چلا گیا اس کے اندر پیپرکا اب اس کو آپ مکس کر لیں تو یہ جی ہمارا مسالہ یہ تیار ہے تو اس کی ٹکیاں بنا کے آپ ان کو کچھا پکا کر کے بھی رکھ سکتے ہیں یا آپ نے جیسے ڈال چاول بنانے تو آپ اس کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں تو یہ بڑی مزے کی بنیتی ہیں سمپل سپائسیز ہیں اس کے اندر کوئی زیادہ کھیکھن نہیں کیا ہم نے یہ دیکھیں تو زبردست ماشر لیتی ہوں تو یہاں پی جی میں دو ٹیبل سپون جو ہیں بیسن کا بھی اس کے اندر اٹ کروں گی اس سے کیا ہوتا ہے کہ ٹکیاں یہ بڑی زبردست بڑھتی ہیں تو چلیں یہ تقریباً ہوگے دو ٹیبل سپون اور یہاں پہ تھوڑا سائز کے اندر میں اوئل بھی ڈال دوں گی پھر ان کو بنانے میں جو ہے نا آسانی رہتی ہے اس طرح سے آپ کر لیں زینب مجھے تھوڑی سیوان سے ریڈ کرش چلی پکڑا نا تھوڑی سی ریڈ کرش چلی بھی ڈال دیں ہلکی سی کیونکہ جب بیسن ڈال ہے تو وہ سارے سپائسیز جو ہے وہ پھر لائٹ ہو جاتے ہیں تھوڑی سی ڈالو سپون کے اوپر ٹی سپون پکڑنا اس کے اوپر ڈالو آپ ڈالو میں بتاتی ہوں تھوڑی سی اور ڈالو چلو دیں انہی بہت ہے پھر مرچان لانگیں کھان گیں تھوڑی سی ہلدی بھی پکڑاؤ مجھے اس طرح کلر اچھا آجاتا ہے ہلدی بھی ڈال دو ڈالو 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 ہاں ٹھیک ہے ایسے سپریٹ کر کے چلیں جی یہ دیکھیں یہ سارا ہو گیا ہمارا آپ کا مسالہ تیار تو اب میں آپ کو ایک ٹکی بنا کے دکھاتی ہوں کہ کیسی بنتی ہے ایک ٹکی ہم بنا کے دیکھیں گے اس کا نمک میسچیک کریں اس کی ایک سائیڈ بتائیں گے ہم بسم اللہ اعید تو بیسن کے ساتھ یہ بڑی زبردست بنتی ہیں ان کی شیئ بھی بڑی اچھی آتی ہے تو یہاں پہ تھی ایک ٹکی ہم نے بنا کے ٹرائی کی تو انہم کہتی ہے ماما سپائس تھوڑے اور ڈالیں جو ہے اس کے اندر تھوڑی سی کرش چلی ڈالیں تو وہ پھر میں نے ڈالی اور اس طرح سے یہ ساری ٹکیاں جو ہیں یہ دیکھیں بنا کے پوری ٹرائی اب یہ میں رکھنے جا رہی ہوں فریزر میں اس کو ہم کر دیں گے فریز تو پھر یہ ہے کہ کس دن ڈال چاول بنیں یا کچھ بھی جیسے مٹروں والے چاول ہم بنا لیں تو ساتھ میں یہ ٹکی جو ہے نا یہ اچھی لگتی ہے تو ماشاءاللہ سے بڑی مزے کی بنی تھی یہ پھر میں نے سب بچوں کو ایک ایک بنا کے دی سارے شروع ہو گئے ہمیں بھی بنا کے دیں تو زینب نے اس کا بنانا ہے جی ریپ یہ دیکھیں یہ سموکی چیز ہے تو یہ ریپ لے کے آئے ہوئے تھے تو یہ دیکھیں اب اس کا جب یہ پورا آئے ہائے کھانسی پورا جب یہ بن جائے گا تو پھر یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پہ تقریباً رات کے دس بجے ہوئے تھے جب کچھن میں یہ سارا منورنجن چل رہا تھا انم فاطمہ جو ہے وہ ڈش واشر کو جو ہے انلوڈ کر رہی تھی اور میں یہ لے کے جا رہی ہوں فریزر میں دیکھیں میں سیم سا بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ سے فریش اوکے کمرے سے بائے اچھا نہیں تو یہ دیکھیں جی یہ گئیں فریزر میں فریزر کو بہم کر دیں گے یہ زینب نے بنایا ہے اپنے لئے ہاں کٹو دونوں ہاتھ یوز کر لو یہ گرم ہے یہ جو میں نے کباب بنائی تھا کچھے کیمے کی ٹکیاں یہ دیکھیں اس کا بنایا جی اس نے ریپ اے دیکھو زینب دیان فنکاریاں چیک کرو تو یہ بڑا مزے کا بنائے ماشاءاللہ سے اور چلیں سونے کے لئے اوپر تو کباب میں نے بنا کر دیں گے فریز بڑے مزے کے بنے ہیں تو ریس پی بتائیے گا کیسی لگی اور آپ نے بھی ضرور ٹرائے کرنا ہے بس آپ لوگ نے سونا نہیں ہے چلو اپنے کمرے میں ہاں جی کیا ہے کیسے چیز کی کنہ چوانا جائے ہی اعتبار بنا کر لیا میں نے جب فریز بڑے میں اچھا کباب یہ کیا ہے پاپا چھوڑ کے آؤں پاپا یہ ہی سو جائیں گے پاپا یہ ہی سو جائیں گے چلو جاؤں میرا بیٹا چھوڑا اوپر عبداللہ چلو اپنے کمرے میں نکلو بہنوں کے کمرے میں سے شاباش اور یہاں پہ جی میں کر رہی ہوں اون کی صفائی یہ دیکھیں یہ کچھ گریس یہاں پہ جمگری ہوئی ہے سپری کر کے چھوڑا ہے اس والی جو ہے سپری سے دیکھو میں سارا ساف کر رہی ہوں سارا ابھی میں آپ لوگوں کو تھوڑا ساف کر کے دکھاؤں دیکھو ٹیشو ہے نا بلکل ساف ستھرا دیکھو ادا کی یہ شروند ہے یہ سارا اتر جائے گا اس کو تین چار دفعہ کرنا پڑے گا اور اس میں اتر جانا ہے یہ دیکھیں دیکھو ادا کی پہلا میں کیتا کہ کالا سیاہ ہو گیا کالا شیاہ ہو گیا تھا تو اس کے اندر میں پھر ماروں گی سپری آہستہ آہستہ اس کو اس کو تین چار دفعہ یہ کرنا پڑے گا چنگی طرح سپری اور یہ سپری ہی ہے وہ گریز یہ ساری اتار دے گا اے دیکھو اے والی سپری اللہ جی اللہ دین آدھی دیکھو پکوائیے پلاو دیا ہے ماشاءاللہ سارے یہ لگ دیا ہے بوٹنیاں پوئی ہیں آٹھ کلو گوشت ہیں بارہ کلو چاول ہیں اے ان میں ختم دے گئے آپ مدرسے جانا میں مدرسے دیا ہفظہ میں کیا ہے وہ آن کے دیا تھو ان میں سارے چاول دے دیا اگر آپ نے جو تھوڑی رکھاں باقی سارے مدرسے ہی پہ جنے ٹھیک ہے اللہ قبول کریں جی اللہ وسیم نے سیطان در سیدین تو یہ تھی جی دیکھ جو لی بھائی نے دلوائی تھی وہاں پہ جو تھے اپنے وہاں ان کے ایک مدرستہ ہے وہاں پہ بچے قرآن پاک حفظ کرتے ہیں وہاں پہ وسیم کے لئے دعا کروائی تو جی اللہ پاک سب کی دعائیں قبول کریں اور اللہ پاک اپنا فضل کریں اور اپنا کرم کریں تو آج کے لوگ کو ہم یہی پہ ختم کریں گے دعاوں میں یاد رکھیں اور آپ سب کا بہت شکریہ جنہوں نے وسیم کے لئے دعا کی ہوئی تھی اسی طرح آگے بھی آپ سب دعا کرتے رہیں اور اجازت دیں جزاک اللہ خیر اللہ حافظ سب دعا